دوہزار چوبیس لوگ سبہ چناؤں کو لے کر سرگرمیاں لگتار بڑھتی جا رہی ہیں اور ایسے میں اب قیاس یہ لگایا جا رہے کہ کانگریس پارٹی اپنے دگجوں کو اتر پردیش میں میدان میں اتارنے جا رہی ہے قیاس یہ لگایا جا رہے کہ پریانکہ گاندی آمیٹی سے چناؤں لڑ سکتی ہیں باتچیت کرنے کے لئے ہمیں ساتھ موجود ہے دیپک سنگ جی دیپک جی قیاس یہ لگایا جا رہے کہ پریانکہ گاندی اب میدان میں اتریں گی دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں سرگرمیاں جو ہے وہ لگتار بڑھتی جا رہی ہیں اور قیاس یہ لگایا جا رہے کہ وہ چناؤں لڑیں گی کیا لگتا آپ لوگ کہ آپ لوگ کتنہ تیار ہیں اس کے لئے دیکھیں اتر پردیش میں کانگریس پارٹی پوری طرح سے تیار ہے جو سنگٹھن کے بیج پریانکہ گاندی جی نے اتر پردیش میں بھوئے تھے انہوں نے جو کتھن پریشم کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مورچہ لیا تھا آج اتر پردیش کے جنجن میں چرچہ ہے کہ اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے والا سموچہ بپکشی ووٹر جو اتر پردیش میں سمیدان لوگتنطر اور وکاس چاہتا ہے وہ کانگریس پارٹی ساتھ کھڑا ہے وہ پریانکہ گاندی جی کے ساتھ کھڑا ہے تو نشطروں سے اتر پردیش کے لوگ چاہتے ہیں پریانکہ گاندی جی چناؤ لڑے اتر پردیش کے لوگ اتر پردیش میں دو ہجار نو جیسا ماحول دیکھ رہے ہیں لوگ سوا چناؤ کے ساب سے تو نشطروں سے کانگریس پارٹی مجبورتی کے ساتھ اتر پردیش میں لڑے گی اور جیتے گی دیکھئے جو پارٹی کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے جب پارٹی کھڑی ہوتی ہے یا پارٹی نئے سلوگن اور نئے تیور ساتھ آتی ہے تو اسے کبھی کبھی ترنت نامل کے ایک چنو آباد پھائیدہ ملتا ہے تو کانگریس پارٹی نئے تیور کے ساتھ جو نعرے جو مددے کانگریس پارٹی اٹھاتی ہے اسے اس کے مقام تک پہنچاتی ہے تو نشط روب سے آج دیکھئے نا پرینکا گاندھی جی کوئی اس نعرے کے بردولورت کانگریس پارٹی میں کئی ساری نیتریاں مجبوطی کے ساتھ سماج کے لیے اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں انہوں نے ان میں حمد پیدا کی اور اسی حمد کا نتیجہ ہے کہ اتر پردیس میں محلاؤں کی آبادی پرینکا گاندھی جی کے ساتھ کھڑی ہے جس طرح سے اتر پردیس میں کئی ساری دوراچار یا اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں سرکار کے اہنکار کو توڑنے کام کیا تو سرکار نے جب ان دوراچاریوں کو بچانے کام کیا تو محلاؤں میں اس بات کا گصہ ہے اس کا کام ان محلاؤں نے ان تک پہنچانے کام کیا کہ بھارتی انتہا پارٹی نے جو نعرہ دیا تھا بہت ہوا نعری پروار اب کی بار باج پاس سرکار اس کے الٹ کام کر رہی ہے تو گصہ ہے محلاؤں مطر پردیس کے اوپرینکا گاندھی جی میں اپنے نیتہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ رائے بریلی سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سونیا گاندھی چناؤں ہر سکتی ہیں حالانکہ موجودہ سانسد نہیں لیکن سواست ایک بڑا مردہ رہے گا ان چناؤں میں کیونکہ لگاتاروں کی طبیعت جو خراب ہوتی جا رہی ہے ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رائے بریلی کے پاس کانگریس کے پاس کیا بھی قلب ہے امیٹھی اور رائے بریلی گاندھی پریوار کو پریوار مانتا ہے اور وہ بھی اپنا پریوار مانتی ہے دو ہزار انیس میں امیٹھی کی لوگوں سے بھول ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک کئی سارے جوتشی لوگوں نے بھی اپنے تر رکھے اور امیٹھی کے لوگ اسے مانتے ہیں کہ ان کی اپنی بھول تھی امیٹھی اور رائے بریلی میں بکاس کے نئے نے آیا مستحفیت کیے ہیں جب سوشما سوراج جی لوگصبح میں بپکچ کی نیتہ تھی تب بزرٹ کو کہتی تھی امیٹھی رائے بریلی کا بزرٹ ہے آج بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ اس کا اپہاست بلاتے ہیں تو دوہرہ چرطر اپنانے والے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کو امیٹھی رائے بریلی اور اتر پردیس برداشت نہیں کرے گا وہاں پر امیٹھی میں تو کانگریس نے وکاس کے نئے نئے آیا مستحفیت کیے انڈسٹریل ایریا تین تین ہیں جگدیشپور، ٹھکریہ، ترسنڈی، سیکروں انڈسٹریل ایرہ رہا ہونہ دن لگائی کئی سارے نیشنل اسٹیٹ ہائیوے بنائے شکچڑ سنسطان جو ایسیا میں کہنی تھے امیٹھی میں ستاپیت کرایا انڈوسٹریاں بنائی اڑان کی شکچڑ سنسطان کھولے تو وہاں کی بھاجپا سانسط نے اسے بند کرانے کام کیا ہے شڑکوں میں گڑھیں ہیں گرکات گردوں شڑک بھرا لیا تو اسے بائی پاس بائی پاس چلاتی ہیں تو امیٹھی کے لوگوں میں بھارتی انتہ پارٹی کے پرتی گصہ ہے اور نشط روب سے امیٹھی بھی کانگریس کئی سارے آیام کو توڑتے ہوئے ریکارڈ بس سے اس بار کانگریس پارٹی جیتے گی اور راہول گاندھی جی پرینکہ گاندھی جی کا امیٹھی کا جنجن انظار کر رہا ہے اور رائیبریلی میں کانگریس پارٹی کی جیت کا مارجن تھا وہ کافی آگے جائے گا امیٹھی کی آدمی تمام بات کی لیکن جب رائیبریلی کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں بات یہ آ رہی ہے جس طریقے سے سونیا گاندھی اپنے سواست کو لے کر وہ اس سے جوج رہی ہے تو کانگریس پارٹی کے پاس کیا بکل پر راہول گاندھی کی سرستہ کا ماملہ بھی کوٹ میں چل رہا ہے اگر امیٹھی کی بات کی جائے تو پرینکہ گاندھی کی بات تو سامنے آ رہی ہے لیکن رائیبریلی کے لئے کانگریس پارٹی کیا اس سٹریٹیجی بنا رہی ہے اس طرح سے رائیبریلی گاندھی پریوار کی ہے وہاں کے لوگ وچن بدھ ہیں گاندھی پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور سونیا گاندھی جی جس طرح سے دیکھئے پوری طرح سے سکریے ہیں ایکٹیو ہیں وہاں کے لوگ سونیا گاندھی جی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایکینا سونیا گاندھی کا ناتا سواست کے ساتھ ساتھ وہاں سے ان کا سمباد ہے وہاں سے لوگوں سے ملتی ہیں وہاں کے لوگوں کے بکاس کے کام کرتی ہیں تو وہ ناتا آگے بھی قائم رہے گا ایسا ہم رائیبریلی کے لوگ مانتے ہیں کانگری سوال ہے وپکش ایک جوٹ ہو رہا ہے انڈیا نام دیا گیا ہے لیکن پردان مندری موڈی نے اس انڈیا کو کسی اور چیز سے جوڑ دیا ہے پی ایف آئی سے جوڑا جا رہا ہے اس انڈیا کمگنی سے جوڑا جا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو ایک کہاوت کہی جاتی ہے جسے جو پسند ہوتا ہے اس کی نگاہ وہیں پر ہوتی ہے کانگریس کے ساتھ کھڑے سارے الائنس کے لوگوں کو انڈیا پسند ہے چونکہ کانگریس کے لوگوں نے دیس کی ایک تاکھنٹا کے لئے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں گاندھی پریوار کی لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں ستنتہ سنگرام نے بہت سارے ستنتہ سنگرام کے سنانیوں نے انڈیا کے لئے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو ان کو انڈیا پسند ہے جن لوگوں کو اسٹ انڈیا کے ساتھ کھڑے رہے جو بھارت جوڑو انگریز جو بھارت چھوڑوں کے خلاف کڑے رہے ان کو اسٹینڈیا پسند ہے جن کو نفرت کی بھاونہ آتی ہے جو محبت پسند نہیں کرتے انہیں آتنگ کی سنگٹھن یاد آتے ہیں تھی اپنی پسند اور نا پسند کا سوال ہے کانگریز پارٹی محبت باتنے والی پارٹی ہے راہول گاندھی جی کے نترت میں پورے دیش میں جوڑنے کام کر رہی ہے اور نریند مودی جی کی اگوائی میں ان کا انڈیا اور بھارتی انتا پارٹی نفرت پھیلانے کام کر رہی ہے اس لیے کانگریز پارٹی کو محبت یاد رہتی ہے اور نریند مودی جی کی نترت میں نفرت پھیلانے والوں کو نفرت اور آتنگکوادی سنگٹھن اور اسٹ انڈیا کمپنی یاد رہتی ہے بلکل تو صاحب ہے دوہزار چوبیس کے لیے کانگریز پارٹی نے بھی اپنی رنیتی تیار کر لی اور کل ملا کر دیکھا جا تو کانگریز پارٹی پورے دکھر سکریہ نظر آ رہی ہے ترپتیش میں وہی اگر بات کی جائے انڈیا ایلائنس کی تو اس کو لے کر بھی دیپک سین نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ جن کو پیار محبت پسند ہے وہ انڈیا نام لیتے ہیں اور جن کو نفرت پسند ہے وہ پی ایف آئی یا پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لیتے ہیں پیوٹرین سنوار کے ساتھ ابھی شیف پانے ڈیلی انسائیڈر لکھنو یوپے اور دیش دنیا کی تمام تازہ ترین خبروں کے لیے گوگل پلی سٹور سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ہمارا تیجی سے اُبھرتا نیوز ایپ ڈیلی انسائیڈر